عمران خان نے فواد چودری شاہ محمود قریشی اور حماد اظہر کو پنجاب اسمبلی کا ٹکٹ کیوں نہیں دیا وجہ سامنے آ گئی گزشتہ روز ایروائی نیوز پر انٹرویو کے دوران جب انکر نے عمران خان سے پوچھا کہ آپ نے گزشتہ تجربے سے سیکھ کر فواد چودری شاہ محمود قریشی اور حماد اظہر کو ٹکٹ جاری نہیں کیا تاکہ پھر وزارت اعلیٰ کی کرسی پر لڑائی نہ ہو اس سوال کے جواب میں عمران خان نے مسکرا کر جواب دیا کہ ایسی بات نہیں ہے فیڈرل میں میرے مین مینسٹرز تھے اس لیے میں نے ان تینوں کو ٹکٹ جاری نہیں کیا اس پر انکر ماریا میمن نے عمران خان سے سوال کیا کہ ٹکٹ نہ ملنے پر فواد چودری نے ٹی وی پر آ کر ناراضگی کا اظہار کیا عمران خان نے جواب دیتی ہوئی کہا کہ ملک خواہشات کی اوپر نہیں چلا کرتا جو نیشنل انٹرسٹ ہیں جو میں سمجھتا ہوں کیونکہ اس وقت لیڈر میں ہوں میرے لیے جو اہم ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہیں فیڈرل گورنمنٹ ملک چلانے کے لیے انجن کی طرح ہوتا ہے اگر میرے مین مینسٹرز پروونس میں چلے جاتے تو پھر فیڈرل میں مسئلہ ہوتا کیونکہ فیڈرل میں پانچ چین مینسٹرز ہی اہم ہوتی ہیں انکر نے جب سی ایم پنجاب کے حوالے سے عمران خان سے سوال کیا تو عمران خان کا جواب تھا کہ میں نے ابھی تک سی ایم پنجاب کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے عمران خان نے انٹرویو کوئی دوران یہ بھی انکشاف کیا کہ دوزار اٹھارہ میں سی ایم پنجاب کے لیے تین گروپس بن گئے تھے اور دو بندوں نے ہم میں بڑا ڈیمیج کیا اس لیے مجھے عثمان بزدار کو وزیراعلا بنانا پڑا انکر نے جب عمران خان سے یہ سوال کیا کہ پچھلی دفعہ آپ کی دو وزارہ آلہ کے ساتھ تجربہ رہا عثمان بزدار اور پرویز الہی تو ان دونوں میں سے کس کی کرگردگی اچھی تھی عمران خان نے اس سوال کو گول کرتے ہوئے کہا کہ ان کو آپ چھوڑیں ان کی بات نہ کریں دونوں ہمارے لیے امپورٹنٹ ہیں عمران خان نے اپنے غلطیوں کا اعتراف کرتی ہوئے کہا کہ میری سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ میں ہر کسی پر اعتماد کرتا تھا جس کی مجھے بہت باری قیمت ادا کرنی پڑی اب میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ پرائم منسٹر بند کر کسی پر بھی اعتماد نہیں کروں گا